اب آپ اس مبارک چھلسلے کا باروں حلقہ سمعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تركت فیكم امرین ان تمسکتم بهما فلن تزلوا بعده ابدا کتاب اللہ وسلتی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم فصدق رسوله النبی الكریم وَنَحَنُ وَنَا ذَارِكْ لَمِنِ الشَّاهِدِينَ وَمِنَ الشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ صلی اللہ رب العالمين اما بعد برادران اسلام واجب الاحترام انتظر کو دوست کو بھائیوں عزیز نوجیانوں الحمدللہ سلسلہ دروس تفسیر میں صورت فاتحہ کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کیا اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا تھا اور صورت فاتحہ کے اندر جو دروس اخلاق ہیں اس کو اسطلاح علباء میں کہتے ہیں تفسیر اخلاقی صورت فاتحہ کی تفسیر و اعتبار اخلاق جن پہ الحمدللہ ہم نے اپنے قدر علم بحث کی قلق اول قلق ثانی الاخر اسی طرح ایک تفسیر صورت فاتحہ کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں معاشرتی تفسیر کہ بھئی فاتحہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جس کا اثر معاشرے پہ پڑھتا ہے اس کا بھی الحمدللہ ہم نے ارض کر دیا تھا کہ ساتھ بات ہے کہ جب ہمارے اخلاق حمیدہ ہوں گے جب ہمارے اخلاق حسنا ہوں گے ہمارے اعبال حسنا ہوں گے ہمارے افعال حسنا ہوں گے تو ہم معاشرے میں محبوب ہوں گے اور اگر ہمارے اخلاق افعال اکوال آمال خبیصہ ہوں گے سیئیہ ہوں گے تو کنے معاشرے میں ہم بھی مطعون ہوں گے ایک سیدیشی بات تو صورت فاتحہ نے ہمیں یہ بھی درس دیا کہ ہم اپنے اخلاق کو جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے تخلقوب اخلاق اللہ کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیم دیئے اس کے عمل کرو اس کے مطابق اپنے اخلاق اصلاح آج ہم صورت فاتحہ کی تخصیر جو ہے ایک بعض علماء اس کو کہتے ہیں تخصیر عرفانی یوں بھی سمجھ لیں کہ ایک تو علماء اکرام نے اور ایک اولیاء اللہ نے یعنی جن لوگوں کا تعلق علوم تصدق سے ہے اور اس میں بھی یاد رکھیں کہ تصوق جو ہے جیسے کہ شیخ اللہ علیہ رحمہ اللہ نے اور شیخ اللہ علیہ قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بڑی سیر حاصل بہت کی ہے جو بہت بڑی علمی اور عظیم بہت خلاص آپ یوں یاد رکھیں کہ اصل وہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا صورت فاتحہ کی تصدیر میں کہ اللہ نے ہمیں قوتیں بھی ہیں قوت اقلی ہے قوت غزویہ ہے قوت شاوانیہ ہے افراد ہوگا یا تفرید ہوگا تو ہم پٹلی سے اتر جائیں اسی طرح بے این ہی تصمیل اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے تذکیہ باطن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے جب حضور سے پوچھا گیا گیا رسول اللہ ملک اسلام ملک ایمان ملک حسان تو آپ نے فرمایا کہ حسان کی تاریخ یہ ہے کہ انت عبداللہ انکہ دراؤ تم ایسے اللہ کی باتت کرو وہ یا حلا کو دیکھ رہے ہیں تو اگر تو وہ قرآن سنت اور شریعت کے تابع ہے تو اس کو ہم الحمدللہ تصمیم کرتے ہیں اولیاء اللہ کا اکرام کرتے ہیں اولیاء اللہ کا اکرام کرتے ہیں اور ہم اولیاء اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان رسول اللہ میں ہے کہ لیکن ولی کون ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَقَالُوا يَتَّقُونَ یہ جو افراد تفرید آگیا ہے نا تصمیم میں کہ بعض لوگوں نے تصمیم کو باطنیہ کے اقوال کے تابع کر دیا بعض لوگوں نے تصمیم کو اتنی اہمیت دی کہ ان نے کہا کہ جی شریعت تو گویا کہ ایسے ہے جیسے کسی پھل کے اوپر کشر ہوتا ہے چھلکا ہوتا ہے اصل تو وہ ہے نا جو اندر ہے ان نے کہا جی اصل بات تو وہ ہے نا جو اندر ہے وہ اندر باری بات یہ مولوی سمجھتی نہیں یہ تو شریعت کی باتیں کرتے ہیں ان کو طریقت کا کیا پتہ تو گویا کہ ان نے طریقت اور شریعت کو تقابل میں کھڑا کر دی تو اس لیے وہ جو ہے وہ خلاف قرآن بھی ہے اور خلاف قرآن برنا اصولی بات یہ ہے بلکہ یوں سمجھیں آپ کے اسی صورت فاتحہ سے ہمیں ایک سبت ملتا ہے کہ کیسے لوگ پھٹک گئے ہیں اور افرات التفریض میں کیسے پھٹ گئے ہیں بعض لوگوں نے کتاب اللہ کو تو اپنایا ان نے کہا بارا کتاب اللہ پہ ایمان ہے قرآن پہ ایمان ہے حضور کی سنب پہ ایمان ہے الحمدللہ سنبہ الحمدللہ لیکن رجال اللہ کا انکار کر دیا ان نے کہا جی بس کتاب اللہ ہے ہمیں رجال سے کوئی تعلق اور بعض لوگوں نے رجال اللہ کے ساتھ تعلق تو رکھ لیا لیکن کتاب اللہ کو چھوڑ لیا یعنی کیا بہنے اللہ کے بدلوں سے تعلق تو جوڑ لیا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ رہتے ہیں اور بعض نے اللہ کے قرآن کی تعلق وہ تو اتنی اہمیت دی کہا کہ رجال اللہ کے ہمیں ضرورت ہی نہیں تو یہ دونوں ہتے ہیں افراد تفریق میں بڑھ گئے حالانکہ اعتدال جا ہے کہ ہم رجال اللہ کو بھی پکڑیں گے ہم کتاب اللہ کو بھی لیں گے کہ حصونا کتاب اللہ اور رجال اللہ کو دیکھیں گے کتاب اللہ کی روشنی میں رجال اللہ جو ہیں یعنی اولیاء اللہ جو ہیں ان کو کیسے دیکھیں گے کتاب سنت کی روشنی میں جیسے ایک آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں گئے اور ان کی خدمت میں تقریباً پانچ دن دس دن رہے اور پھر آئے اور کہا کہ حضرت مجھے اجازت تو فرمایا بھائی کیسے آئے تھے کیوں آئے تھے کیسے جا رہے ہو ان نے کہا جی آپ کا نام سنا تھا کہ بڑے شیخ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں دل جاہا تو میں آپ کے پاس بیت ہونے کے لیے آیا تھا کہ آپ کا مرید بن جاؤ اور اب میرا دل نہیں کرتا مرید ہونے کا کہ اتنے دن میں رہا ہوں میں نے آپ کی نہ تو کوئی قرابت دیکھی نہ کوئی بزرگی دیکھی نہ کوئی چیز دیکھی تو کیا بل میرا دل جو ہے وہ اب بیت کرنے کو نہیں چاہا پر میں اچھا بھائی ٹھیک پر میں ایک بات بتاؤ بیت کرو نہ کرو ہمیں کون سا چونک ہے تو بھائی بیت کرنے کا لیکن ایک بات بتاؤ کہ بندہ نمی جو تم ہمارے لنگر میں رہے مسجد میں رہے مدرسے میں رہے کیا کوئی فقیر کا کوئی قول کوئی عبر خلاف سنت بھی نظر آیا انہیں کہا حضرت یہ بات خلاف سنت آپ کوئی قدم نہیں اٹھا بس بھائی فقیر کی تو یہی کرامت ہے اور کرامت نہیں ہے بھائی بھائی تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی جیاد اللہ کو کتاب اللہ کی روشدی میں دیکھ رہا ہے کہ اگر کیا اس کا حر قدم سنت کے مطابق ہے حضی اللہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو اور اگر اس کا حر قدم سنت رسول کے مطابق نہیں ہے وہ ہمیں لاکھ چیزیں دکھا دے خارے کے عادت تو ہم کہیں گے یہ دجال تو ہو سکتا ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا ہمیں کہاتی ہیں پانی میں چل رہا ہے آر پہ چل رہا ہے ہوا میں اُلڑ رہا ہے حاضرات کے علوم جانتا ہے جیسے آج کل پڑے بڑے لوگ جو ہیں نجیون انہیں ایسے ایسے شعبتیں بنا رکھے ہیں کہ اوہ علم نجیون کے ذریعے علم جفر کے ذریعے علم آداد کے ذریعے مورا حافو کے اس خطوط کے ذریعے ایسی وہ چیزیں حاصل کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک تھی کہ جو آدمی ان لوگوں کے پاس جائے اور ان پہ یقین رکھے تو اس نے گویا قرآن سے انکار کیا ہے میں اس وقت درس میں ہوں ایک گھنٹے کے بعد سلام آدم تو اس لیے ہمیشہ آز رکھیں کہ اصل جی جو ہے وہ اتباع سنت رسول کا ورنہ شعبت تو ہر کوئی دکھا سکتے اچھا بعض لوگوں نے تو نعوذ آئے نا تعویدات کے لیے ملنے کے لیے دعا کے لیے ان کی لسٹ بنا ہو اور ان میں دیکھو کہ کتنے لوگ آئے ہیں جب کی اولاد نہیں ہو کتنے آئے ہیں جو خود بیمار ہیں کتنے آئے ہیں جس کا بچہ بیمار ہے یعنی دیواری والے کتنے ہیں اولاد والے کتنے ہیں نوبری ڈھوٹنے والے کتنے ہیں رزق کے معاملے میں بریشان کتنے ہیں کردے والے کتنے ہیں اور پیر صاحب نے ان کو بت رہا ہے تھا کہ اولاد والے جو گیٹ نمبر ایک سے اندر بھیج رہا اور جو بیمار والے ان کو دو نمبر سے بھیج رہا اب کیوں ہی بند آؤ گیٹ سے داخل ہوتا حضرت نے شاہ تم بچہ باگ نہیں آئے ماشاء اللہ وہ یہاں بچے لے کے بیٹھا تو سارا فرار تو ایسے لوگ جو ہیں نا جی اپنا جیسے آپ احران ہوئے بہت بڑا بکھا آدمی ہے بیسے میرا تو خیر ملنے والا بھی ہے اور بہت تعلیم افتا قسم کا آدمی ہے اس نے بڑی کتاب بھی لکھی ہے اس نے اپنا ایک خواب ایک تو ہوتا ہے خواب تقریر میں ہے جس کی باقیدہ ویڈیو کیسے ہے آر ڈیو ہے دنیا جی آر میں موجود ہے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بے حد ناراض سے اور پاکستان پر اور ان علاقے کے لوگوں پر اور میں نے بڑی منتیں کی اور روتا رہا اور منتیں کرتا رہا اور آکر بڑی مشکل سے حضور راضی ہوئے حضور نے فرما کہ اب میں اگر آنگا تو تمہارے ادارے میں آنگا لیکن میرے آنے جانے کی ٹکٹ کا انضام بھی تم سر ہوں اچھا اور لوگ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ اس پہ اللہ و عالم کتنے لوگ نے ٹکٹ پیش کی کہ حضور ہماری ٹکٹ سے آجائے اب اس کا کیا علاج ہے یہاں مقاموں کا رما کی بات ہے یعنی آپ حیران ہوں گے ایک آدمی مجھے آیا کہ نے لگا جی حضرت میں نے آپ سے محنا ہے اور آپ سے بات کر میں نے کہ ٹھیک ہے مربائی گرد نہیں جی بلکو لہنی میں کبھی علیہ دا اس کے ادھر بیٹھ جاتے ہیں آن شیب اور کیا لہنی کون سا بھی میں کوئی وی آئی پی لوگوں میں سے ہوں اور میرے پروٹوکول ہیں یا ضابط ہیں خیر بار جب وہ ملا تو نے کہ مجھے خواب کہ ریال تو میں نے دینے حکم آپ کو کیوں دیا ہے مجھے کیوں نہیں دیا آپ نے کہ ایسا کریں کہ پھر حضور کی خدمت مجھے فرما دیں تو میں کپڑے بیز کر لی آپ کو لا خریال دینے کے لیے تیار لیکن جتنے پیسے دینے ان کو تو حضور نہیں فرماتے کسر لینے اس کو کیوں فرماتے آخر اس کا کوئی فیصلہ کرو تو وہ دو تین دن کے بعد یہ پھر الحمدللہ اور وہ دوں سے بھی پتہ چلا کہ یہ بات اس کو بھی اس کو بھی وہ کہہ چکا ساتھ رہے کو جو تھا اب الحمدللہ ہم تو طالب علم تے اور سمجھتے بھی تھے بیوکوف کو یہ سوچنا چاہیے تھے کہ مولی کبھی پیسے دیتا وہ تو پسل مشیور رہے کہ مولی ڈوب رہا ساتھ ایک کنارے پہ بیجا دی آت دی آت دی آت دی آت دی آت دوسرا بندہ کو اکر گز رہا اس نے کہا کہو ہاتھ لیں پھر پکڑے بندہ پیدا ہوا لینا سکھا وہ دینا کہتے جائے اسی لئے میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے بھی کہتا مگر تو آپ میری باتوں میں نہ تیانت داری سے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں جہاں جہاں بھی آپ کا گھر ہے آپ مجھے تیانت داری مرمے پر آپ بلایا ہے کسی مولوی صاحب نے کبھی ساتھ کے مرمے پر چریسوا کیا ہے اس کو پتائے کہ یہ حرام ہے کہ اپنے پیسے مولوی حرام کیوں کرے تمہیں تو حکم دے گا خود کبھی نہیں کرے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ کی تاری قرآن نے خود کر دی ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے درنے والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی عضو ہے جن کے دلوں میں اللہ کی حیبت ہے جن کا ہر قدم یو ہے سنت رسول سے اٹھا جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہوتی اس کے خلاف وہ چل ہی نہیں سکتے وہ سوچ ہی نہیں سکتے جو آدمی حضور کے حکم اور حضور کے رسلے کو چھوڑ کے چلے گا وہ اللہ کہتے ہو سکتا ہے وہ تو شیطان ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے شعبد آباز ہو سکتا ہے وہ اللہ ہو ہی نہیں اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیں سولت فاتحہ نے کیا سبق دیا تھا جن پہ تیرا انام ہے وہ کون ہیں نبی صدی خیم شعبد صالحین تو رجال اللہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے صرف کتاب اللہ پہ سکتی کی اور رجال اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھی پٹلی پہ نہیں رہے اور جنہوں نے رجال اللہ کو سب سمجھ لیا اور کتاب اللہ کو نہیں تے کب ہوگی پٹلی سے اتر گئے اعتدار یہ ہے کتاب اللہ پہ بھی ایمان سنت رسول اللہ پہ بھی ایمان اولیاء اللہ پہ بھی ایمان لیکن ان کی ولایت کا امتحان جو ہے کتاب سنت کی روشنی میں ہوگا اگر وہ کتاب سنت میں عمل کر رہا ہے ساتھ بات ہے کہ ساتھ رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمائے کرتے تھے حضرت خلیفہ غلام محمد دین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑے مجاہد تھے بڑے اللہ والے تھے انگریز انہیں انہیں قید کر دی کیونکہ صاحب بات ہے جو مسلمان ہوگا اللہ والا ہوگا انگریز کا خیر خاتم ہی بیادہ کا فاصلہ ہے پیتل لے گیا مقصد تکلیف پہنچانا تھا اور جب جیل میں لے گیا تو سی کلاس میں رکھا تو وارش صاحب رحمت دارہ فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا میں نے حضرت آپ ماشاءاللہ بڑے شیخ ہیں اور دیکھیں نا کہ حضرت امروٹی اگر ہوتے تو کوئی نہ کوئی تو کلامت کا اظہار ہو جاتا کوئی نہ کوئی تو ہوتا آپ کوئی یہاں سے پیدر لے گئے سی کلاس سے رکھا آپ نے کوئی بزرگی حضرگی نہیں دکھائی حضرت امروٹی کبھی کبھی اللہ سے دعا کر صلی اللہ وآلہ ان کی دعا کو سچا بھی کر دیتا اور کرا من دوں گا اظہار بھی ہو جاتا تو طبیعت میں بڑا جرام تو اس لیے بازے صحابق ان کا ذکر کیا حضرت اگر روٹی اور سیند انگریز کے مقابل پر وہ ضرور میدان میں آجاتے ہیں انگر آپ کو پیتر لے گئے اور گرفتار کیا اور میرا فقیر کہتے ہے محمد ولی کا معنی خزرگ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ خالی مٹکے کی طرح آوازیں نکانتا رہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ساتھ رہے اللہ نے جو فیصلہ کیا لیے ان میں آواز جلدی آجاتی ہے برطن برا ہوا ہو تو آواز نہیں آجاتی وہ صابر و شاکر رہتا ہے اللہ کے فیصلے پر بل میں بل میں اللہ کو یہی منظور تھا اسی پہ ہم بھی راضی تھے اور کیا لگے میرا بھائی تمہیں زباد پہ کیوں غاب نہیں کرتے کہ کتنے جیل میں وہ لوگ جو آجی مجرم تھے اللہ نے ان کو نبازی بنا دیا کتنے لوگوں نے داری رکھی کتنے لوگوں نے اسلام کی آپ طالبات کو قبول کیا اور کتنے لوگوں بھی اصلاح ہوئی کتنے بے گناہ کو رہائی بھی اللہ نے شہر اسی کام لے جیل میں رکھنا ہوگا اللہ نے کام لے لیا تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ ہر ہاں بعض اوقات سب ہوتا ہے جیسے حضرت اللہ میں درس میں ہوں مجاہد 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 تو ان کا ایک حضرت کے لنگل میں ایک آدمی تھا جو رہتا تھا اور کام کرتا تھا تو زمانہ انگریز کا تھا اور اس وقت ہندو اور انگریز کی ایک بہت بڑی طاقت تھی بہت بڑی قوت تھی تو ایک ہندو بدبخت نے حضور صلی اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی یہ بیجارہ وہاں گیا وہاں گیا جو سنا جذبات میں آئے جاگ اس کو مار گیا وہ مر گیا ہندو کا جو بڑا تھا بندت تھا بادری تھا کوئی تھا وہ مر گیا تو حکومت ہے دولت ہے طاقت ہے پیسے اور مقدمات قائم کرائے اور بھولی گرفتاری ہو گئی وہ بچہ گرفتار ہو گیا گرفتار ہو گیا وہ جیل میں چلا گیا اچھا خدا کی مدرت یہ اپنے ماں باپ گویں ایک بیٹا تھا اچھا اس کی ماں بھی لنگر گئے اندر روڑی بگا دی فقیروں کی تو اب جناب مقدمہ ہو گیا گرفتار ہو گیا اس کے بعد وہ بوڑی عورت تھی بیچاری سندھ کے علاقے کی عورت تھی جس کا وہ بیٹا تھا تو وہ جناب ہر دو چار پانچ دن کے بعد جب حضرت اپنے مسجد سے نواز پڑھ کے نکلتے ہوا کہ حضرت کے وصور اللہ باپ فرمائے بڑے بڑے بے حکوفی میں باتیں بھی کہتی کہ بس آپ نے میرے بیٹے کو بروایا اور بڑے پیر بڑے پھلتے اور کا ایک بیٹا تھا چلتا رہا معاملہ چلتا رہا چلتا رہا اللہ دبارک وزالہ کی شان ہے کہ وہ مقدمہ یعنی کوٹ سے بھی سزا ہو گیا اور سشن کوٹ سے بھی سزا ہو گیا پھر وہ اپیل ہو گئی ہائی کوٹ میں معاملہ آ گیا تو اب وہ عورت میں جاری رضا نہ روئے حضرت کو کہ حضرت آپ کشتوں کریں حضرت فرمائے اللہ کی باتی وقیت تو کھڑے کیے ہوئے آپ نے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر کہتے ہو آپ کوشش کریں نا جب وہ بیچھا جائے دیہا دی اور خیر حضرت تشریف لے گئے سکھر آئی کوٹ میں آئی کوٹ کی عبارت کے سامنے جو لان تھا اس میں حضرت جا کے بیٹھ گئے اور حضرت کی عادت تھی کہ ایسے کپڑا ڈال لیتے تھے گھٹنوں کا بھی اور یوں کر کے بیٹھ کے تصویر پڑھتے رہتے تھے جو قدرگو نے بتایا ہے اور جناب ابو ہندو کے بڑے بڑے وقیل مانے ہوئے جو اس زمانے کے دور کے بڑے بڑے دریسٹر تھے اور اس غریب کی طرف سے تو کوئی بھی جارہ عام سا وقیل تھا بارحال جب وہ بحث ہو گئی تو ہائی کوٹ کے جج نے اس فیصلے کو محفوظ رکھ لیا کہا کہ بھئی اب یعنی وقفہ جو ہے آرام کا اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی دو چاہر آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ داڑی والے دور سے نظر آتے ہیں پکڑی ہو داڑی ہو تو حضرت بھی دور سے پہچانا جاتا ہے تو وہ وقالہ جو تھے نا وہ ہندووں کے وہ دعی پارٹی کے جو وقالہ تھے اور پی پی تھا اور لوگ تھے وہ وہاں سے چلتے ہوئے آیا ہے دیکھو جی کہتے ہیں آج اپنا مسلمانوں کا کوئی پیر آیا ہوا ہے دیکھو بتا ہے یہ پیر صاحب بتا نہیں کیا کریں گے یا تنزیہ طور سے دیکھو جی پیر صاحب جو آیا ہے پیر صاحب ان کو مقدمہ لڑے گا مقدمہ دوکین انہیں لڑایا اور پھر یہ تو صاف کیس ہیں دو اور دو چار کی طرح صاف کیس ہیں اور اس میں سزائے موت ہونی ہونی ہے بتا نہیں پیر صاحب کو کیا جنس پر چل گیا کیا جنس پر چل گیا کیا جنس پر لے کے آگیا ہائی پورٹ کے سامنے بیٹھے ہیں تسویہ پڑھ کے ہم انڈرہ آ رہے ہیں وہ وہاں سے گزرے اور اس طرح سے کرتے ہوئے وہ جو وکیل تھا ہندوں کا انہوں نے کہا پیر صاحب آؤ زور سے تسویہ پڑھیں تاکہ آپ کے مرید کو جلوی سزائے موت کو بس حضرت نے ایسے دیکھا اور فرما مانجو تسویہ کہ میری فریاد عرش پہ پہنچ گئی ہے نکل جاؤ بدفقت کتنی دیر میں آواز آئی گئے بائی جس پری ملزنبری ہو گیا میں نے کہا میری سسویہ عرش پہ پہنچ گئی ہے میری آواز فریاد اللہ نے سن لی ہے جاؤ تو دبا ہو جاؤ کتنی دیر میں آواز پڑھی اس مقدمے کی اور جج نے کہا کہ جی بائی جس پری وہ سارے وکیل اس کے پاس جائے کہ جج صاحب یہ تم نے کیا کیا وہ نے کہا ابھی مجھے کس طاقت میں فیصلہ کریا میں نہیں جاتا اب جو ہو گیا ہے اسی کو رحمت ہو کبھی نہیں ٹوٹے گا یہ فیصلہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میں تو صدای موت لکھ کے آیا تھا لیکن کونسی طاقت ہے جس نے میری زبان سے یہ فیصلہ سن رہایا کہ یہ بائیدت بری اب تو میں یہی کہوں جو میں نے سنایا کہ اس سے قائم ہو تو بہت اوقات اللہ تبارک و تعالی سب ہی کر دیتے ہیں ان کا تو یعنی مشہود تاریخی بات کہیں ابھی تک امروڑ کی مسجد جو ہے کھڑی ہوئی ہے ان کی مسجد بلکل سنک پہ تھی انگریز وہاں سے نہر گزارتا چاہتے تھے حضرت آرکہ کہیں فرمائے میری مسجد نہیں ٹوٹے جائیں ان نے کہا یہ کیسے نہیں ٹوٹے یہ عجیب آدمی مسجد تو توڑے ہمیں کہہ درست ہے کہ ہم نہر کو اپنی لب بچہ کر دیں ہم سری بھی نہر لے جانا چاہتے ہیں آپ کو مسجد کے بجائے مسجد بنانا وہ کہاں نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر نہیں ٹوٹے یہ تاریخی واقعہ اہل سندگا یعنی یہ نہیں بات کیا اہل سے کبچو کی بات ہو ابھی بھی وہ نہر کھڑی ہے اور مسجد کھڑی ہوئی ہے وہ جناب انگریز کا دور تھا اور تو برداشت کر سکتے تھے کہ ایک مولوی داڑی والا ہماری پخالفت پہ کمر بستا ہو انہیں تو فارن آرڈر کر دیا یہ فوج بھیجو اور اڑا دو ان سب کو دور دو مسجد کو مسجد کو بھی اڑا دو اور ان داڑی والوں کو اور ملہوں کو بھی اڑا دو اور سب کو اڑا دو ہتم کر دو کچل دو یہ ہمارے آرڈر کی صلاح پر دی جب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس یہ دور بنا دیں گے پھر اس کو کوئی تک نہیں تو وہ کچھ جو وہاں اس علاقے کا کلیکٹر تھا پہلے کوئی ڈپکی کمہنر کہلاتے تھے اس زمانے میں کلیکٹر کہنا تھے کلیکٹر کو جو معقول تھا انگریز وہ بھی تھا انگریز وہ بھی تو وہ اب اس نے کہا یار ایک دفعہ بات کر رہے ہیں تو یہ دو تین ہزار آدمی کو بلا وجہ ماں بھی ہے جب انہوں نے کہا ہمیں گولپ پھینکیں گے تو ہی ہو جائیں گے لیکن پھر بھی وہ چاہے انگریز تھا لیکن انسان تو تیر ہیں انہیں کہا مجھے ایک دفعہ بات کو کر دیں تو نا ان کے پیر صاحب سے تو وہ کلیکٹر آیا اور اس نے آکے ٹائک دیا حضرت مسجد کے باہر ایک درخت کنی کے بیٹھے ہوئے تھے آکے کہا میں آپ سے علاقے کا کلیکٹر ہوں یہ جو مسجد کا تنازہ ہے میں آپ سے ایک بات کہنے آیا ہوں کہ مہربانی کریں اور بلا وجہ زد نہ کریں آپ غریب لوگ ہیں فقید لوگ ہیں اہل علم لوگ ہیں سیدھے سادھے لوگ ہیں اور یہ دو چار ہزار آپ کا مرید ہے آپ ان کو کیوں بروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو متباطل بسجد بنا کے دیں آپ مہربانی کریں آپ اس کو ہماری کمزوری ہے سمجھیں کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے آپ کے پاس کیا ہے تو حضرت مہر سے کیا ہے فرمایا مان جو ٹاٹ ہتی بندو کا فرمایا تمہارے پاس فیر کرنے والا ایک رو کرنے میں پاس دس فیر کرنے والی طاقت ہے میرے ساتھ لڑنے آئے ہو اس نے کہا حضرت ہے تو آپ لڑیں گے کسے بات سے یوں انشاء رہ کیا فرمایا کتو اندو ہو جاؤ تو اس کی دونوں آنکھیں نہ دیں وہ پاؤں پڑ حضرت آجی میں میں جانوں انگریز گورنمنٹ جانے آپ کی مسجد نہیں کریں تو فرمایا اچھا میں اللہ بیک مانگوں گا اللہ تیری آنکھ کے ساتھ لگا کیوں سے تو کوئی کرامت دکھا دے آپ سے تو کوئی ستھی نہیں دکھایا فرمایا وہ برکن خالی تھا برکن بھرا ہوا ہو تو نہیں انشاء خالی برکن تھا کبھی کبھی انشاء جانے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے بے کہنے کا کہ ہم اولیاء اللہ پر ہمارا ایمان لیکن ہم اولیاء اللہ کی کرامتو بر ہمارا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں موجود ہے لیکن اولیاء اللہ کو ہم دیکھیں گے قرآن و سنت کے رفت اسرائی تنہیب کے بعد میرا عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کی تفضیح عرفانی انداز میں کی ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کا لفظ قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ انہاں سے کریں اسرائی تنہیب کے بعد میرا عرض یہ ہے یا آپ جاری پہ بیٹھے تو اسرائی پہنچ گیا ہے لیکن حرکت تو آپ نے کی ہے ہم چاہے چل کے کی یا گاڑی پہ بیٹھ کے کی دو چیزیں تیسری چیز وہ کہتے ہیں جی کہ راستہ بھی ہو اگر راستہ نہ ہو تو چلے گا کس پہ اچھا پانچویں چیز یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے ان حراف بھی نہ کریں اب راستہ تو اس میں مدینہ شیف جانا ہے راستہ مدینہ شیف کرے بھی ہے لیکن راستہ میں بڑ گیا جدہ کی طرف تو یہ مدینہ نہیں جائے تو یہ ہے ایک سمجھانے کے لیے سہرِ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جیدہ انسان کا جسم جو ہے اس کا ایک سہر ہے اسی طرح روح بھی جو اللہ نے بنائی ہے اصل چیز تو روح ہے لہذا اس کی بھی ایک سہر ہے اس کا بھی ایک سفر ہے اس کا سفر کیا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق جڑ جائے اچھا اس کے لیے کیسے اب وہ تو سفر کرتا نہیں وہ تو عبنی ربی ہے اس کو تو کوئی یانتا نہیں یہ روح کیا جید ہے یا سنونا کہا روح بلہ روح بنابنی ربی تو اس کا کیسے یہ سہر ہوگی اور کیسے وصول ہوگا اور کیسے وہ منزل پہ پہنچے گا اس کے بارے میں وہ اپنے علوم کے وطابے ایک مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہی کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں ہجابات ہیں نا پوٹ اب ہجابات ہٹ جانے کا جامعہ نا وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے یہ ہے جیسے یہ خیمہ ہے آپ دیکھیں نا منابیں آپ دیکھیں کیسے خیمے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے خوبصورت ہیں آپ نے پردے گرا دیئے اندھیرہ ہو گیا باہر سورج چمک رہا ہے لیکن اندر کوئی روشنی نہیں کیونکہ ہجاب ہیں اگر آپ نے ہجاب اٹھا دیا اب روشنی آنی شروع ہو گئی آپ نے سارے خیمے کے ہجاب اٹھا دیئے تو پورا گویا کا سورج اندر آ گیا روشنی اتنا ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ بے این ہی انسان کی یہی کیفیت ہے کہ جب تک وہ ہجاب نہیں ہٹتے ہیں اس کو بھی وہ اللہ کی ذات و صفات کی روشنی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اللہ ولیلذین آمنو یخرجوہم منت ظلمات علت نور وہ نور ایمان کی روشنی یہ وہ مل نہیں سکتی کیونکہ آپ تو پردو میں ہیں وہ کہتے ہیں وہ نور پہ کیسے آؤں گے درمیان میں تو پردے کھڑے ہیں یا در نور اندر کیسے آئے اچھا وہ بھی پردے کسی چیز کے وہ ہجابات کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشہور ہجابات جو ہیں وہ چار کیونکہ اصول جیسے کمرے میں آپ بیٹھے ہوں دیوارے تو چار ہی ہوں گی وہ کہتے ہیں وہ ہجابات چار ہیں اچھا جی وہ ہجابات چار میں سے کیا ہے وہ کہتے ہیں یا ایک ہجاب تو ہے غفلت غفلت جو ہے یہ بھی ہجاب ہے معنی ہے جو اللہ کے ہمیں ذات اور صفات تو سمجھ نہیں نہیں دیتا اس کی روشنی ہمیں حاصل نہیں ہو کیونکہ اہی جبردہ ہے غفلت کا غفلت اسی لئے ہوں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قابلوں کی مثال دی کہ لہم قلوب لا یکہون بہا ولہم آئین لا یرسلون بہا کہ ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور ان کے آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں اور تان تو ہیں سمجھتے نہیں اولائی کا کل انعام بلہم حدل یہ تو بلکل جیانے ہوگی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گم کرتا ہے باولائی کا حمل غافل کہتے ہیں کہ یہ غافل وہ کہتے ہیں یہ ہجاب غفلت کا پردہ ہے کہ جب آدمی غفلت میں پڑا ہوا ہے دنیا کے لحب و نیاب میں پڑا ہوا ہے تو وہ تو اس طرف سے غافل ہے تو جب ہے غافل تو مندل کیسے ملے وہ کہتے ہیں جب تک قبلت کا پردہ نہ ہٹے تو ملور ایمان کی روشنی کیسے آتا ہے یہ ہے ہجاب غفلت اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہجاب جہلت ہجاب جہلت وہ کہتے ہیں یہ جہلت کیوں ہے یہ بھی بہت بڑا ہجاب ہے یہ بھی مانت ہے کیسے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ سڑک پہ جا رہے تھے سڑک پہ ایک ڈائمنڈ کا دس کیرٹ کا ایک موپی بڑا تھا لیکن آپ اس کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے آپ کو پتہ ہم سمجھے پتہ نہیں کچھ چمکتا ہوا پتھا ہے پتہ نہیں کچھ شیشے تک پڑا ہے شاہے تو جب آپ جہل ہیں تو آپ جڑے جائیں گے کیر ہی نہیں کریں گے اور اگر آپ کو پتہ ہو گئے یار یہ تو ڈائمنڈ ہے سہیرہ ہے تو پھر آپ جائیں گے اس کو اٹھائیں گے ایک فاضر سے رکھیں گے اور راستے سے ڈاکوں سے بچائیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈاکوں پڑ جائیں اور روپ جائیں تو جیت اللہ نے ڈائمنڈ دے دیا تو معنی یہ ہے کہ جب مجھے حالت کا پردہ ہٹے گا تو پھر وہ جا کر اس چیز کی آپ کو قدر ہوگی تو پھر آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہتے ہیں دوسرا پردہ جو ہے وہ ہے ہجابی کی حالت تیزہ پر جائے گے اس کو کہتے ہیں ہجاب رسم یہ ان کی استلاحات ہیں ہجاب رسم کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ مرموجہ رسوم جو ہے جیسے شادی کی رسمیں غمی کی رسمیں موت کی رسمیں بچے کی پیدائش کی رسمیں یہ جناب آج برس دے ہیں اور یہ جی آج ہمارے بزرگ خوط ہو گئے ان کی برسی ہے اور آج کہہ جی آج ہماری شادی کی یادگار کر دن ہے اور آج کہہ جی آج نیوی ایر نائیت ہے اور آج کہہ جی آگلینڈائن تے ہیں اور آج کہہ جناب آج بسنی ہمارا پسند کی تحوار ہے اور آج کہہ جی دیوالی ہے اور آج یہ ساور رسمات جو ہیں وہ کیونکہ رسمات بھی پردہ ہیں کیونکہ رسومات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس میں قوانین مربجہ ہیں اور انسان قوانین الہیہ کتاب ہے قوانین مربجہ کتاب میں تو جب ہم قوانین مربجہ میں علج گئے تو قوانین الہیہ سے خود بہت بردہ ہوگے کہ آج دیکھ رہے نا جی بڑے سے بڑا آدمی ہو نوازی ہو سب پہ اقبل میں نواز پڑتا ہو لیکن شادی کا موقع آجیا وہ بھی رسموں میں انشاءاللہ سب سے آگے ہوں گا یہاں سے پڑا نیک آج اچھا آجی نوازی باقیدہ پریزگار اللہ سے درنے والا قرآن پڑتا ہے تلاوت کرتا ہے لیکن بیٹے کی شادی ہو تو وہ مہدی کی بھی رسم ہوگی سہرے کی بھی رسم ہوگی گھوڑے پہ بٹھانے والی بھی رسم ہوگی ہاتھ میں دوہے کا بیت پکڑانے والی بھی رسم ہوگی اس کے جناب سرخ و دھاگے بادنے کی رسم بھی ہوگی اور بیگم کے بستر کے نیچے چھوڑی رکھنے کی رسم بھی ہوگی اور جناب پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے عذاب ہوں گے وہ سارے کرے گا کہہ گا یہ ایک بیٹا ہے برادی نہیں مانتی مری صاحب آپ بھی سچ کہتے ہیں سارا قداب شریعت لیکن کیا کروں برادی نہیں مانتی اب برادی یاد آجائے گی شریعت خطر یہاں دیکھنا یہ بڑے سے بڑے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں یہ چار چار لاکھ کا جو شادی گھر کرائے پہ لیتے ہیں یہ بھی حدیث کا حکم ہے حدیث کا حکم صرف نماز کے لیے رہے گیا یا مسوات کے لیے رہے گیا یا تانگیں کتنی کھلنی چاہیے ہیں شادی گھروں میں یہ جو بلال کی مسجد جتنے میلار والے حکے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی شریعت میں شامل ہے باقرہ مطرف آتی ہیں مغنمی آتی ہیں میں اگر در اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دلہن کا جو خستان پیار کیا کیا اس پہ چالیس ہزار ریال لگائے لیکن اب بھی وہ دلہن مطمئن نہیں وہ کہتی ابھی بھی ٹھیک نہیں یہ بھی سنت میں شامل ہے کہ بھئی آپ جا کے وہ کہیں گے اللہ کی نحمتوں کا اظہار ہونا چاہیے اگر دوسرا اظہار کرے پھر تو چڑھتے ہو دوسروں کو بھی اظہار کرنے تو نحمتوں کا یہ کیا بات ہوئی کہ بھی اگر رسم آ جائے تو بھر خب جائد ہو جائے اور ہماری شرعیت اور ہمارا عمل بالحدی صرف محدود ہو جائے نواز روزے کے لئے باقی ختم یعنی آج کوئی مائی کا لال ہے جو جرت کر گئی یہ بتا سکے کہ حضور کے گھر میں کنک تھے سرکار دو عالم کے گھر میں پرتے لٹکائے جاتے تھے سرکار دو عالم کے گھر میں والٹو والٹ کارپٹ کچھا ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیڈ روم اور ڈرینگ روم اور ڈائنگ روم اور جناب بطنی ریسٹ روم اور بطنی کلات روم اور بطنی کیا کیا روم یہ سارے تقسیم آج شریعت اور فلکر سنت کے مطابق ہیں بس ایک بات ہے بات کہنے کے لئے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یہاں تک جلدی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل سنت پہ ہے یہاں عورتوں کا بسلہ آجائے ساری ہماری سنت میں رہ جاتی ہیں وہی ہوگا جو عورت کریں جو مر دیا ہے جو لگا لیں فلسلہ وہی ہوگا جو عورت کریں مثلا آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے بیٹی دی ہے اگر بیوی چاہتی ہے نا کہ اس کے رشتے داروں میں رشتہ ہو آپ پلٹے لڑے جائیں وہی رشتہ ہو آپ کے رشتے داروں نہیں ہو سکتے شرط لگا اگر ہوگا تو آپ کو جینے نہیں دے گی انشاءاللہ نا آپ کو نہ رشتے داروں کو نہ بیٹے کو نہ بہو پھر کبھی اسٹوپ پھٹ جائے گا کبھی گیس کا برنب بھول کے کھلا رہ گیا تھا اور بیٹیاری کو آگ لگتا ہی جل گئی غریب اور کبھی ہو جناب انشاءاللہ چھت سے گر پڑے کی کپڑے رٹکانے گئی تھی دھوگ میں پاؤں فسل گیا اس کا ہی فضاء جو نوے سالہ گوڑی بیٹھ رہی ہے فسلہ سولہ داری لڑکی کا یہ حدیث ساری باتیں ہیں شریعت میں جلنے والے بہت کب ہیں اللہ خلیقا من عبادی شکور باقی صرف ہمارے دارے میں تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہجاب رسم کہ مروجہ رسوم میں اُن لجنے کے بعد ہم احکامِ الٰہیہ سے ہٹ جاتے ہیں تو بردہ آگیا ہے نا درمیان اس کو کہتے ہیں ہجاب رسم اسی طرح ایک بردہ ہے اس کو کہتے ہیں ہجاب الخوف بر رجائے من دون اللہ ایمان کا معنی یہ تھا کہ خوف اور امید صرف اللہ سے ہو ایمان ربین الخوف بر رجائے لیکن اللہ کے سوا اس نے خیروں سے در اور خیروں سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ بھی کرنا کریں میرے پرشد کر دیں گے سکتے ہیں اوہ حضرت کا بڑی پوچھ ہے اور اگر میں نے پیر کی جوٹھی قسم کھائی نہ بس دباہ ہو جائیں گا اللہ کی دس قسمیں کھلوازت کھا جائیں گے پیر کی نہیں کھائیں گے وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی ایک تنزار کے پاس فیصلہ آیا تو مسئلہ آ گیا قسم پہ تو تنزار نے اس سے کہا اس ملزم سے کہ بھی تم قرآن شریف پر ہاتھ رکھے یا قرآن اٹھا کے سر پر رکھے قسم کھاؤ گے کہ تم بے گھڑا ہو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے پہلے قرآن دکھاؤ میں تو قرآن جانتے ہی تو تنزار میں کسی سے کہا مجھے سکران لے اور اس نے کہا یہ دس رکھو یہ تم دس بار تنزار سمجھ گیا اور دھندار ہوتے ہیں پولیس بارے میں ہوگی تم جانتے ہیں وہ نے کہا یہ بدبخت اس کو نہ دو وہ قرآن پر ایمان ہے میں یہ قرآن سمجھتے کہتے ہیں یہ بزن دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ دس رکھے اٹھا لگا تو اس میں کہا کہ دیکھو بھئی قرآن شریف ایسے نہیں اٹھایا جاتا قرآن شریف کو رکھا جاتا ہے رحل پر اور رحل کے بغیر قرآن کیسے بدبخت تمہیں ہاتھ رکھا نہیں میں قرآن کو قرآن رکھوں گا رحل سے تمہیں رحل کے ساتھ اٹھانا ہوگا وہ نے کہا جی رحل دکھاؤ اس نے کہا لے جاؤ اس کو کمیں برجران کیا اللہ ہے اسے دکھاؤ وہ لے گئے وہاں کا لگا جی یہ تو نہیں اٹھا سکتا پھر میں چوری مان لیتا ہوں یہ تو بہت باری ہے حضرت یہ نہیں ہوتا سکتا یہ تو مر جاؤں گا میں نے مجمان لیتا ہوں تو جب یہ عالم ہو تو ان لوگوں کو کیسے بات سمجھا اس لیے یعنی آپ ان کو کہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ گا جی بالکل اللہ کی سعودفہ قسم کھاتا کہو بھئی اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھو نہیں آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھتا جی اندہ ہو جاؤں اچھا پیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ گا کہا نہیں جراب ایک ہی میرا پیٹا ہے میں پیٹے کی نہیں قسم کھاتا اچھا جناب یہاں بیٹے ہو تمہارے دکان پہ میں جناب یہ رزق کا آٹا ہے جناب رزق کیا کہتے کہ جوٹھی قسم کھاؤ لوں کل کو رزق بند ہو جائے چلو یار چھوڑو آپ نے مرشد کی قسم کھاؤ لوں گا نہیں حضرت مرشد بڑا داد ہے ہم نے جوٹھی قسم کھائی نا تو ایسی کانی لگے گی کہ میرا کاندانی دبا ہو جائے گا تو اب مانا یہ ہے کہ غیر اللہ سے بیادہ در رہا ہے اللہ کی کہتے ہیں جس میں وردی آگر میں کھلا تو یہ وہ ہجاب کہ امیدیں بھی غیر سے ہیں اور خوف بھی غیر سے تو اس لیے وہ حضرات یہ کہتے ہیں اپنے مصطلحات اکلنی آرہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک یہ ہجابات نہیں ہٹیں گے اس وقت تک آدمی نور ایمان کی روشنی کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے حل کر دیا تھا کہ روشنی آئے کہ آدمی آباب میں پردے جالے ہو آپ دیکھیں گے دن کو سوتے ہیں پردہ کھانچو کی زمراتی آگے پردہ کھانچو کیہ پردہ کھانچو بھئی دروازہ بند کر دو جی اور سب کچھ بند کر دو تاکہ روشنی نے آئے ہندھیرہ ہو اور میں سکون سے سوک سکوں وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے غفلت کا پردہ ڈالا ہوا ہے جہالت کا پردہ ڈالا ہوا ہے رسم و رواج کا پردہ ڈالا ہوا ہے غیر اللہ سے خوف اور عجاء کا پردہ دالہ ہوا ہے تو تمہارے دل کے اندر یہ نور ایمان کے روشن دا غلطہ ہو لیکن اب وہ سمجھیں کہ یہ ساری باتیں صورت فاتحہ سے کیسے سمجھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تو کہتے ہیں جب غفلت ختم ہو گیا کہ تمام محمد اللہ کے لیے ہیں اللہ کی ذات محمود ہے بندہ حامد ہے وہ مفجود ہے بندہ ساجد ہے وہ معبود ہے بندہ حابد ہے تو کہتے ہیں اب غفلت سے نکل گیا اس کو مدہ لگ گیا کہ سارے محمد سارا حمد ساری تاریفیں ساری سنا ساری مدہ ساری صفت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے اب غفلت سے نکل آیا جاگ گیا اب غفلت سے نکل کے اب دوسرا پردان میں قوم سا ہٹانا تھا جہالت کا تو وہ کیسے ہٹے گا کہ اللہ کی مارفت حاصل ہو اللہ کی ذات کا علم ہو اللہ کی صفات کا علم ہو احکام کا علم ہو افعال کا علم ہو تو اب جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین میں ربوبیت آمہ کہ وہ سب کا رب ہے وہ تمام جہان والوں کا رب ہے سب کو پالنے والا ہے انسانوں کو مخلوق کو حیوانوں کو مومن کو کافر کو رب العالمین رب العالمین تو ربوبیت آمہ کا میں پتا لگا حرام نے کہا الرحمان رحمت آمہ کا پتا لگا کہ اس کی رحمت دنیا میں مومن کے لیے کافر کے لیے اپنے کے لیے بیگانوں کے لیے ماننے والوں کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے سب کے لیے اس کی رحمت ہے الرحمان الرحیم رحمت خاصہ کا پتا جلا کہ آخرت میں اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے مومنین کے لیے ہوئی رحمان الدنیا ورحیم الاخرہ ہمیں ربوبیت آمہ کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت آمہ کا علم ہوا ہمیں اس کی رحمت خاصہ کا علم ہوا اس کے بعد ہم نے کام مالک یوم دین جب ہم نے مالک یوم دین کا تو ہمیں اس کی عدالت الہیہ کا علم ہوا کہ یوم الجدہ کا مالک اللہ ہے فیصلے کرنے بہتا اللہ ہے صدا جدہ کا مالک اللہ ہے تو اب ہماری جہالت کے پردے ہٹ گئے کہ ہمیں ربوبیت آمہ کا بھی پتا چل گیا رحمت آمہ کا بھی پتا چل گیا رحمت خاصہ کا حالت والا پردہ ختم جہالت والا پردہ ختم اب جناب باقی پردہ رہے گی آن اسم و رواج والا جب ہم نے پڑھا یا آقا نعبود ہو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو ہم نے یہا رسمیں بھی چھوڑ دی ہم تو وہی کریں گے جو اس کی رضا ہوگی اسی کی عبادت ہوگی اسی سے مانگ نہ ہوگا اسی کے آگے جھگ نہ ہوگا اسی کے لئے ربو ہوگا اسی کے لئے سجود ہوگا تو یہ سبق ہمیں یا کا نعبود سے ملائے جب معبود وہ ہے معبود برحق وہ ہے اور یہاں یا کا بھی مقدم ہے حسر کا فیدہ دے رہا ہے کیا فرمانہ صرف میری ہی عبادت کریں جب تیری ہی عبادت کریں تو حکم بھی تیرا عبادت بھی تیری فرمان بھی تیرا تو معبود میں تیرا عابد تو مسجود میں تیرا ساجد اب وہ رسم و رباد بھی ختم ہو گئے کیونکہ جو لوگ ہمیں کہیں گے یہ کرو کہیں گے نا یہ تو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے اب آگیا پردہ رسم والا بھی ختم ہو گیا باقی پردہ رہ گیا رجاء و خوف والا کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے کرنا یا اللہ کے سوا کسی غیر سے امیدیں کرنا جب ہم نے پڑھائی یا کا نستعین تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں تو مدد دینے والا اللہ نفع نقصان کا مالک اللہ تو اب ہماری امیدوں کا مرکز بھی اللہ ہمارے خوف کا مرکز بھی اللہ اب ہمارا ایمان بین الخوف پہ ورد جا آگیا من دون اللہ سے کٹ گئے اللہ کے ساتھ جڑ گئے کیوں ہم نے اقرار کر لیا ہے ایجا کنستائین اب سارے پردے ہٹ گئے پردہ ایک بلک بھی ہٹ گیا ہجاب جہالت بھی ہٹ گیا ہجاب رسم و رواج بھی ہٹ گیا ہجاب خوف و رجا بھی ہٹ گیا جب سارے پردے ہٹ گئے اب روشنی آنی شروع ہو گئی جب روشنی آئی تو اللہ نے ہمیں سکھایا ہم نے کہا اہدین سرات المستقیم یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت پھروا دے میرا اللہ اچھا سرات مستقیم مل گئی ہے اب ہمیشہ اس پہ کیسے رہیں اللہ نے فرمایا یہ بھی فادیہ سے سیکھ لو سرات اللہ سالح اختیار کر لو سہ بھ انبیاء اختیار کر لو ستیقین کی صحبت اختیار کر لو صالحین کی صحبت اختیار کر لو غیر المغضوب علیہ ورد دالین مرد دین کا رستہ چھوڑ دو ستیقین کا رستہ اختیار کرنا مرد دین کے رستے کو چھوڑ دینا اور سرات مستقیم پہ دو ہم پہلے آگئے تھے اب وصول منزل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اب پراہ راست اس مقام پہ 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 جائیں گے آپ کہ انت عبود اللہ کا ان کا ترا فا اِلَّم تَكُن ترا ہو فا اِنَّهُ يَرَاق تم نماز میں ایسی عبادت کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو اور حضور نے فرمایا اگر پہنچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے تو اب جب آپ نے سورة فاتحہ کا تعلق بھی نماز سے اَن تَعْوُد اللَّه تَعْنَّ قَتَرَا اس کا تعلق بھی نماز سے آنکھوں کی چھندک بھی نماز میں اور ہر نماز میں سورة فاتحہ تو ہمیں اس سے یہ ضبط ملا جب سارے ہجاب ہٹ جائیں گے اب ہم کہائیں گے فَهُغَ عَلَى نُورِ مِن رَبِّهِ اور وہ نور کون سا ہوگا فَرْمَا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ نُورًا مُبِينًا میرا مدرین ہم نے جو قرآن بیجیا یہ نور ہے اب ہم خادیہ بڑھ رہے تو نور ہے جب نور میں آگئے اندھیروں سے نکل آئے بھٹکنے سے بھی بج گئے کسی غار میں گرنے سے بھی بج گئے جہنم کے گھڑے میں جانے سے بھی بج گئے اس لیے علماء اکرام نے سورة فابیہ کی بڑے انداز میں تفصیریں بیان کی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی ذرا دیرے دماغ میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے اللہ تبارک وطالعہ کے قبالات الہی بیٹھ جائے اب آپ انداز اگریں کہ ہمیشہ نواز میں آپ پڑھتے ہیں الحمد اللہ تو جب یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں ہوگی آپ جب کہیں گے الحمد اللہ تو اب آپ کے پہنے کی لگت ہی ہوگی اب آپ کو بتا رکھے کہ کیا کیا باتیں رب العالمین میں کیا باتیں الرحمن الرحیم میں کیا کیا باتیں تو جسے لیے علماء نے قرآن پاک کی اس تفصیل کو قرآن پاک کی سورت مبارک کے بیان کو بڑے انداز میں کھولا ہے تاکہ بندے ہے تو فاتحہ واجب ہے سنت ہے نفل ہے کوئی نماز ہے حتی کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے ہو نہیں سکتی جہری ہے سبھی ہے سب نمازوں میں فاتحہ ہے اس لیے اللہ دبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس سے عوضی عددہ قرآن کے سمجھنے کی اور اس پہ حمل کرنے کی توفی کتاب کرویں اور ہمیں کتاب و زندگی گزارنے کی توفی کتاب کرویں میرا بیٹا ابھی آج مہینے کا ہے جب مدینہ سے ہم واپس رہے تو اس کا بھی احرام پانے ہوگا ہے آپ کی مرضی پہ ہے اس کے لیے کوئی شریعت میں حکم نہیں کوئی گا اس کا بھی عمرہ لکھا جائے گا اس کے چونکہ صحیح حدیم سے مبارک میں ہے کہ ایک بی بی نے اپنا دودھ بیتا ہوا بچہ اسے پکڑا تو محاصل سے اور حضور کے سامنے کہ کیا میرے اس بچے کا بھی حج ہوگا فرمائے نعم بلک عجر اس کا بھی حج ہوگا تو یہ ثواب بھی ہوگا تو اٹھا جی پھر رہی اس لئے فقہ کہتے ہیں کہ مانے آگ مینے کہ بچے کوئی شور تو نہیں آنا لانمی بات ایک اٹھانا ہے جب اٹھانا ہے بھی لیت کر لو تا کہ اس کا عجر بھی ملے تمہیں ثواب بھی ملے اور اس کے لئے انشاءاللہ اس کے لئے بھی بنا لکھا جائے تو اللہ دبارک و تعالی سے اگر ایک ثواب مخت میں مل سکتا ہے تو کیون لیا جائے آتے تو خلیج کہ ہمیں اس پر بھی پابندی نہیں کہ اس نے احرام کی پابندی نہیں کی بچہ ہے محصوم ہے سرم ہم میں اس کی نیت کرنی ہے احرام کی شکل بنا بنا نہ بنا تو بنا نیت کرنی سب بنا تقبل بللہ ان قبل صبی